سلام علیکم کیا حل جال ہے سب دیکھنے والوں کے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو سادیا اسپیشن آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے بیف لزانیا اس کے لیے میں نے بیف لیا ہے ہاف کے جی اور یہ ہاف کے جی کے ہی قریب میں نے لزانیا شیٹس لی ہیں یہ ریڈی مکس شیٹس نلتی ہیں مارکیٹ میں اور مزریلا اور شیڈر چیز لیا ہے اب دیکھ لیتے ہیں انگریڈیٹس میں کیا ڈالے گا ون چوپڈ آنین لیا ہے پارسلے لیا ہے ٹوڈیبل سپون گارلک پاورڈر لیا ہے ون ٹی سپون نمک حزبے ضرورت لال میچ ون ٹی سپون اور حلدی ون ٹی سپون اور آئل ہم یوز کریں گے حزبے ضرورت اور پانی بھی یوز کریں گے حزبے ضرورت کیمے کو گلانے کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اوئین میں نے ڈال دیا ہے ون سے ٹو ٹی بل سپون آئل کے اندر اب اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر کیمہ اور گارلک پاورڈر ڈال کے اس کو خوب اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ ہم ہاف کیجی کیمہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور کیمہ ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اسے ہم اسے ون ٹی سپون گارلک پاورڈر بھی ایڈ کریں گے اب اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور پھر آپ سے ملتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمہ کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر تماتو پیسٹ کریں گے اور باقی کے مسالہ جاتھ کریں گے یہ 2 ڈیبل سپون تماتو پیسٹ ایڈ کیے اور نمک میرچ حلدی ایڈ کریں گے اور اس کو خوب اچھے سے بھون لیں گے جب تک آئیل نہ چھوٹ جائے تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے تاکہ یہ مسالہ خوب اچھے سے اور ٹیمیر پیسٹ کیمہ کی اندر بس جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ نے آئیل چھوڑ دیا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی چھوڑیں گے تاکہ کیمہ گل جائے ہمیں یہ تقریباً ایک سوس کی طرح کا چاہیے ہے اور اس پوائنٹ پہ ہی اس کے اندر ہم پاسلے شامل کر دیں گے تاکہ اس کی بھی خوشبو خوب اچھے سے کیمہ کی اندر بس جائے یہ فریش پاسلے میں نے یوز کیا اس کے اندر آپ ڈرائی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائی اورگینو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نے یوز نہیں کیا اور اس کو ڈھککے رکھ دیتے ہیں جب تک کیمہ گل جائے تقریباً پانچ منٹ کے لئے جب تک ہماری سوس پک رہی ہے تب تک ہم کریم کی تیاری کرتے ہیں وائٹ سوس کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک لیٹر دود لیا ہے اور یہ ایک پیکٹ کنور بشمل کریم کا لیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بشمل کریم بنانے کا طریقہ بھی سکھاؤں گے بہت آج کے لئے ہم یہ ریڈی مکس ہی یوز کریں گے ایک پین میں ہم ایک لیٹر دود ڈال دیں گے ایک لیٹر دود ڈال کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہ مکشر ایڈ کریں گے اور اس کو ساتھ ساتھ بچ کرتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر کھوٹلیاں نہ بن جائیں اگر گرم دودھ میں ڈالیں گے تو اس میں گھوٹلیاں بن جائیں گی جتنی دیر میں ہماری کیمیکی سوس بن کے رڈی ہوگی اتنی دیر میں ہمارا وائٹ سوس کی رڈی ہو جائے گی اب اس کو تیز آنچ پہ نون سٹوپ ہلاتے رہیے کریم بناتے ہوئے آپ اس کے اندر بلیک پیپر کا یوز بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اس میں تقریباً ہارپ ٹی سپون کے کریپ بلیک پیپر ایٹ کر رہی ہوں اب اس کو نون سٹوپ ہلاتے ہیں اور ملتے ہیں پانچ میٹ کی بات اب ہم اپنی سوس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹ سوس کو یہ دیکھیں یہ آل موچ ریڈی ہے ہماری یہ سوس ریڈی ہے اب ہم فیم آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھکے رکھ دیں گے دوسری طرف ہماری سوس بھی تکریباً ریڈی ہے یہ دیکھئے بس دو ایک منٹ اور ہماری وائٹ سوس بھی تکریباً ریڈی ہے ہمیں اتنی کنسیس کی چاہیے ہے اس سے زیادہ گڑا نہیں کریں گے تو اب ہم اس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اب چلتے ہیں لزانیا برانے کے پروسس کی طرف اب ایک پین لیں گے اب اس کو ہم ہلکا سا گریس کر لیں گے تکریباً 1 ٹیبل سپون آل سے ہم نے اس کو گریس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم اس وائٹ سوس کو پھلا لیں گے اب ہم اس میں یہ لزانیا شیٹس لگائیں گے اس کو ایسے لگا دیں گے اب اس کے اوپر پھر سے ہم ہلکی ہلکی سی یہ سوس لگائیں گے اب اس میں یہ ریڈ بیف سوس لگا دیں گے اب اس کے اوپر یہ شیڈر اور موزریلا چیز سپرنکل کریں گے اسی پروسس کے ساتھ ہم تین سے چار لیئرز بنائیں گے اب یہ ہماری لاسٹ اور فورٹھ لیئر ہے اس کو بھی فل کور کریں گے اسپیشلی ہم کورنرز کو فل کور کریں گے اب اس کے اوپر موزریلا لاسٹ لیئر موزریلا اور شیڈر چیز کی سپرنکل کریں گے یہ ہمارا لاسٹ آنیا اب تیار ہے بیک کے لئے اب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت لیئرز دیکھ رہی ہیں اس کی اب ہم اس کو پری ہیٹڈ آنیا میں بیک کے لئے رکھتے ہیں تقریباً 20 سے 25 منٹ اس کو بیک کریں گے اور پھر آپ سے انچالا ملتے ہیں یہاں پہ اس تمام میٹریل سے میں نے ایک باؤل اور ریڈی کر لیا ہے اس کو بھی میں بیک ہونے رکھتی ہوں یہاں ہمارا لاسٹ آنیا پککے ریڈی ہے آفر 25-30 منٹ کیونکہ میں نے اس میں ساؤسز بہت زیادہ ڈالی تھی تو مجھے تقریباً 30 منٹ 25-30 منٹ لگی ہیں یہ دیکھئے مزدار سا جوسی قسم کا لاسٹ آنیا میرا ریڈی ہے اب اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لئے رکھتے ہیں پھر میں آپ کو لیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ میں نے لیش آؤٹ کر دیا ہے لاسٹ آنیا یہ دیکھئے کتنی زبردست اس کی لئے دیکھ رہی ہیں اور پھل جوسی جوسی سا لاسٹ آنیا ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے ضرور ٹرائے کیجئے اپنے گھر میں نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت لیتی ہوں اللہ حافظ